چلیے آج بات کر لیتا ہوں میں ہماری ائر فورس کے جو گھٹتے ہوئے سکوارڈنس ہیں ان کو جو جہاں جو کی کمی ہو رہی ہے اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ٹو فرنٹ وار کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے ہمیں انیس سو اکتر کی لڑائی میں امریکہ اور یوکے کا سامنا کرنا پڑا تھا کچھ لڑائیوں میں جو ہے چائنا نے پاکستان کا بیک گراؤنڈ سے سپورٹ کیا تھا اور انیس سو بھاسٹ میں ہم چائنا سے لڑے بھی تھے انیس سو اکتر میں جو ہے ہمارا ریشیا کے ساتھ ملٹری ایلائنس بھی تھا جس کے مطابق اگر بھارت پاکستان کے بیچ لڑائی میں کوئی تیسرا دیش آتا ہے تو ریشیا بھارت کی طرف سے لڑے گا اب یہ ایلائنس جو ہے آج نہیں ہے وہ ختم ہو چکا ہے پورا تو ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایسی ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ ہمیں دو طرف سے لڑنے کی ضرورت بھوش میں پڑ سکتی ہے ہر لڑائی کے بعد جو ہے ایک وار ریویو کمیٹی بنائی جاتی ہے جو کی ریویو کرتی ہے چیزوں کو اور فیوچر میں امپرویمنٹ کے لیے کچھ ساجیشنز دیتی ہے تو ہر وار کمیٹی نے جو ہے ہمیں ایک ہی طرح کی ریکمینڈیشن ہر بات دی 71 کی لڑائی کے بعد کرگل کی لڑائی کے بعد اور پیسٹ کی لڑائی کے بعد 1962 کی لڑائی کے بعد تو جو ساجیشن دیئے گئے تھے وہ یہ تھے کہ بھارت کو کم سے کم پانچ پرسنٹ جو ہے اپنی جی ڈی پی کا ڈیفنس میں خرچ کرنا چاہیے ائر فورس کو جو ہے پیتالیس سکوارڈن مینٹین کرنے چاہیے تین ائرکرافٹ کیریئر ہونے چاہیے پاکستان کی اوپر جو ہے ہمیں ون اس ٹو ٹو کے حساب سے سٹرنٹھ مینٹین کرنی چاہیے یعنی دھوگنی سٹرنٹھ جو ہے ہمیشہ مینٹین رکھنی چاہیے اور چائنہ کے مقابلے جو ہے ہمیں ثری فورت سٹرنٹھ ہمیشہ مینٹین کرنی چاہیے اب یہ جو ساجیشن دیئے گئے ہیں ان میں سے کسی بھی ساجیشن کو پوری طرح کبھی بھی عمل میں کسی بھی سرکار نے نہیں لایا ہے پانچ پرسنٹ جی ڈی پی کا خرچ کرنے کی بات کی گئی پر کبھی بھی یہ دو کے اوپر نہیں گیا پیتالیس سکوارڈنٹ کی ضرورت محسوس کی گئی پر سرکار نے بیالیس اپروف کیے ہیں اور بیالیس بھی ہمارے کبھی نہیں ہوئے تین ایرکرافٹ کیریئر کی بات کی گئی ایک پاکستان کی طرف کے لیے ایک چائنہ کی طرف کے لیے اور ایک ریزر میں رکھنے کے لیے پر ابھی ہمارے پاس صرف ایک ایرکرافٹ کیریئر ہے پاکستان کے پاس کے اوپر ہمیں 1-2 کا ایڈج مینٹین کرنے کی بات کہی گئی تھی اب یہ 1-2 جو ہے وہ گھٹ چکا ہے اب یہ ہو گیا ہے 1-1.5 تو اب جو ہے جو ڈبل ایڈج پاکستان پر مینٹین کرنی تھی وہ بھی ہماری اس سمیں کم چل رہی ہے اور چائنہ کے لیے جو ہمیں 3-4 مینٹین کرنے کی بات کہی گئی تھی اس سے بھی ہم کافی نیچے چل رہے ہیں ہم لگ بھگ آدھے لیول پر ہی ہے تو جو بھی سجیشن دیئے گئے تھے ان وار ریویو کمیٹی کے وہ کسی بھی سرکار نے پورے نہیں کیے آج کی سیچویشن کی بات کریں تو ایئر فورس کی سیچویشن یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس 34 آپریشنل سکوارڈن ہے ایک سکوارڈن میں قریب جو ہے 12 سے 14 پلینز آتے ہیں اب ان 34 میں سے جو ہے 3 کافی زیادہ پرانے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں پھر بھی ہم چلا رہے ہیں تو ایفیکٹیو سکوارڈن جو ہے ابھی آج کی ڈیٹ میں 31 ہے تو ہمیں 42 کی ضرورت ہے پر ابھی صرف ہمارے پاس ہے 31 اب یہ 31 کون کون سے ہیں 11 ان میں سے ہیں سکوئی 30 ایم کی آئی کے 3 ہے مک 29 کے 3 ہے میراج 2000 کی جو اپگریڈ ہو رہے ہیں 6 ہے جیگوار کے جو کی اپگریڈ ہو رہے ہیں 6 مک 21 بائیسن کے ہیں 2 اپگریڈڈ مک 27 کے سکوارڈن ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم 3 بہت ہی پرانے مک 21 کے سکوارڈن چلا رہے ہیں جو کی قائدے سے اب تک ہٹ جانے چاہیے تھے تو ہمیں 2012 تک جو ہے 11 اور سکوارڈن کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت جو ہے امیڈیٹ ہے کیونکہ جس طرح کے تھریڈ جو ڈبل اپ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ سے ہمارے پاس ہونے چاہیے تو 3 سکوارڈن جو ہے ہم نے اور آرڈر کیے ہوئے ہیں سکوئی 30 ایم کی آئی کے اب یہ دھیرے دھیرے جو ہے کچھ سالوں میں آئیں گے دو سکوارڈن جو ہے رفیل کے ہمیں 2012 تک مل جائیں گے ہم نے ایکچول میں 3 آرڈر کیے ہیں پر 2012 تک ہمیں پاس 2 آ جائیں گے دو سکوارڈن جو ہے تیجس کے بھی آرڈر کیے جا چکے ہیں پر یہاں پہ سپلائی بڑی خراب چل رہی ہے تو لگ بگ جو ہے ہمیں 2020 یا 22 تک جو ہے سات ایڈیشنل سکوارڈن یہاں پہ مل جائیں گے تو ہماری یہاں پہ سنکھیا جو ہے 37 38 تک پہنچ سکتی ہے 2022 تک لیکن ہمارے کئی اور 2022 25 میں ریٹائر بھی ہو رہے ہیں جیسے 6 سکوارڈن مک 21 بائیسن کے ہمیں ریٹائر کرنے پڑیں گے 2 سکوارڈن ہمیں مک 27 کے ریٹائر کرنے پڑیں گے 2025 تک اور 2027 میں ہمیں جیگوار کو بھی ریٹائر کرنے پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈیشنل سکوارڈن ملنے کے باوجود بھی ہم وہی پوزیشن پہ رہنے والے ہیں تو 2025 میں بھی ہمارے پاس 30 ہی سکوارڈن ہوں گے اور 2027 میں جو ہے 39 سکوارڈن ہی رہ جائیں گے تو ہماری سیچویشن جو ہے 2027 تک ایمپروو ہو جائے گی ایسا ابھی تو نہیں دکھ رہا ہے اب اس کو پورا کرنے کے لیے ایئر فورس کیا چاہتی ہے ایئر فورس یہ چاہتی ہے کہ 5 اور سکوارڈن جو ہے order کیے جائیں رفیل کے چار سکوارڈن جو ہے تیجس کے لیے جائیں اور جو ایڈیشنل گیپ ہے اس کو بھرا جائے کچھ اور سنگل اینجن یا ٹوئن اینجن کے فائٹر پلین لے کر گورنمنٹ جو ہے رفیل پر ابھی اگری نہیں کر رہی ہے کیونکہ یہ کافی مہنگے ہیں اور سرکار جو ہے اس بات پر اگری ہے کہ اور دوسرے سنگل اینجن کے پلین جو خریدے جائیں جو کی بھارت میں بنائے جائیں اور تیجز سے فیل کرے لیکن سرک ایئر فورس جو ہے وہ تیجز سے خوش نہیں ہے ہندوستان ایرون آٹکس لیمیٹیڈ جو ہے بہت ہی سلو ڈیلیوری کر رہا ہے اب تک اس کو 12 ڈیلیور کر دینے چاہیے تھے لیکن 5 ہی کر پایا ہے دو سال میں اور یہ جو پانچ ڈیلیور کیے ہیں وہ بھی انیشل آپ ریشن کلیرنس کے ساتھ کیے ہیں ان میں فائنل آپ ریشن کلیرنس بھی نہیں ہے تو یہ کافی خراب پوفورمنس HAL کا رہا ہے اس لیے جو ہے ایر فورس ناراض ہے تو تیجز کو شاید فائنل آپ ریشن کلیرنس 2018 کے end تک مل جائے تیجز کی سپلائی جتنی ہونی چاہیے اتنی ہندوستان ایرون آٹکس لیمیٹیڈ نہیں کر پا رہا ہے سولہ کی اس کی کی پیسیٹی ہے پر وہ پانچ بھی سال بھر میں نہیں کر پا رہا ہے گورنمنٹ نے اس کو 83 بنانے کی آرڈر دے چکی ہے پر بھی مل چکا ہے پر پھر بھی بڑا سلو چل رہا ہے اور ابھی تک ایر فورس ایک سکوارڈن بھی کمپلیٹ نہیں بنا پائی ہے تیجز کا یہ بڑی خراب استطیتی ہے ہندوستان ایرون آٹکس لیمیٹیڈ ٹھیک سے ڈیلیوری نہیں کر پا رہا ہے تو ایر فورس کو جو ہے یہ گیپ فیل کرنا ہے کم سے کم 6 سکوارڈن کا 2025 تک اور اگر ہندوستان ایرون آٹکس لیمیٹیڈ دو سکوارڈن پروائیٹ کر دے تیجز mk1 کے اور چار سکوارڈن پروائیٹ کر دے تیجز mk1 جو کی سے زیادہ اپگریڈ ہے تو جو مگ 21 بائیسن سٹریند کو جو ہے سائد مینٹین کر لیں اور جو ایڈیشنل سکوارڈن اور چاہیے ہوں گے وہ تیجز سے بنائے جا سکتے ہیں اور بہار سے ہمیں کچھ خریدنے کی ضرورت بھی ہے اب بہار سے خریدنے کے لیے پروبلم یہ آرہی ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ make in انڈیا ہو اور ساتھ میں پورا ٹیکنولوجی ٹرانسفر بھی ہو فرانس امریکہ رشیہ ان تینوں سے ہی اس پر بات چل رہی ہے پر تینوں ہی جو ہے فل ٹرانسفر آف ٹیکنولوجی کے لیے ابھی تیار نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم 120 فائٹر ایرکرافٹ کا آرڈر ملے تب ہی اس پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں صرف 30 50 پلین کے لیے جو ہے وہ ٹیکنولوجی ٹرانسفر یا make in انڈیا کے لیے تیار نہیں ہو رہے اور اس چیز پر بات چیت چل رہی ہے اور یہ بات چیت میں ہم نے لگ بھگ دیڑ سال خراب کر دیا ہے اور اس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں ملا ہے تو یہ تھی ہمارے ایر فوس کی گھٹتی ہوئی سکوارڈنس کی سنخیہ کو اور کیسے کیا اس کو پورا کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو ٹھیک ٹھاک لگا ہوگا آپ اپنی بات جو ہے ایٹ کر سکتے آنے والے ویڈیوز کی لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفکیشن بیل بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو